یہ میں اپڑے ذکرنال چوڑن دے ذکرنال محبت عطا فرمائیا یہ میں اپڑے دین دے ہوتے اور چوڑن دے سیرت دے ہوتے ساکو عمل کرن دے توفیق عطا فرمائیا میرا اللہ اس ادارہ علمیہ کون دن دگنی رات دگنی ترکی عطا فرمائیا علماء صاحبان دی امین تاکو شرف قبولیت عطا فرمائیا اینہ مومنین دے بچے ہی تھے دیرے تعلیم انہوں کو عالم باعمل بنا اور میرا اللہ زندگی دے آخری دن تک باہر میں جتنے مشکلات ہوئی آمین ساکو مکتب اہل بیت تے ثابت قدمی نصیب فرمائی دہارے قیامت دے میرا اللہ چودہ معصومہ دی اسا گناہ گاراں کو شفاعت نصیب فرمائی آمین آکی وے قبولیت واسطہ حق کا صلوات پر چھڑو اللہم صلی اللہ محمد 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 واجل فرجون عام مجالس اور مدرس دی جلس دی مجلس دی بہت بڑا فارق ہوندھے عام مجالس دی وچ فضائل منعکب تبلیغ مسائب سیدو شہدہ پڑا ویندھے اور اکثر عیسال سواب دی مجالس ہونی ہے اگر انہ دے وچ کم عیسال سواب لکیتے ونجد اس واسطہ جہون ہے اسی ہے مجالس انہ دے کم عیسال ازاغبہ لکیتے جا رہے ہیں مجمع بھی چوب ہوندھے جہرے سنجید ہیں او یادن جو اسے بول پہوزے تو خراب تھی سون بدنام کرے سن ساڑی مشوری تھی واسی چوک پیچی بہتری ہے حالانکہ چوک پیچ بہتری کوئی نہیں کسے نہ کسے حوالے نال نشان دے ہی کرنے چاہیے دیے سادہ رستہ آئی کے رہا تھے ویندے کے رستے دے پہے ایک جگہ تھی میں رستے دے دا نام ڈھول ڈھمک کے عورت مرد دن دے چبائے کے وہ جشن پڑھ دی بیٹھئے نال واجے بھگ دے پہے میرا خیال ہے گجران علیہ کسور ہے یہ ناڈوزی لنچون بورد سامنے لکھا کھڑتا ہے بھرائی سال سواب سید فرزند اللی کربلائی مرہوم سبان اللہ یہ نہیں کوئی حالی تھی یہی پتہ نہیں لگا جو بھی سواب کہنے کا منالتی نہیں تے عذاب کہنے کا منالتی نہیں میں ابتہ گال یاد آگی دے دوست گیا مجرس پڑھن تکوکاکنے محلانا سب توسا چھے کڑھ تو دوام مہکم نہیں ہے تو بھرہ بھرگی پڑھا بھرگی کچھ بھڑھا بھرگی بھرگی سامنے сыng ناکو شلوات پڑھ نانارہ پڑھے تو یہ تلیے نہیں لگ دیاں پہنے میں چھے کرتے گئے ہوں کہ میں یہ ٹا محول کتے اٹھا پہ دیکھڑے ہیں کتے گھوڑے ہیں کتے مجھے دیکھ سکی کو لگ کر ٹال ہی دی پوری کھڑی ہے تلے باندری ہے جڑ دی ہے کہ لان دی ہے وہ مجمع سارہ انہیں دے دائی میں کو جو لگا ہے غصہ پہ انہوں کو میں حق نہ سایسا تو کون نہ سایسی اور میں آکے انہوں نے دیکھا انہوں نے سواب انہوں نے بندہ انہوں نے سواب جتنے انہوں نے باندری لڑی چڑی تے لتھی ہے انہوں نے سواب بابے کو باش کر دی ہے ہاں دی سڑی تے بہن کاروائی دی ہے جی حیران گی حیرت ہے جی پاکاں دا مکتب تے ڈھول واجب کھڑے بک دے میں اور میں ایک جاتے آیا ہی تا میں کو کسے بند پڑھنا کسے ہو رہی دوست وہ میس تھی کہتے ہونا کہ میں کوئا کہنے جی تو سواب پہلے میں بہوں معذرت کریں گا رہی میں نہیں آسکتا یا خیر دوست میں پہ گئنے جی تو اکو آدھے ہیں تو ساں نوان دے بات آدھے ہیں اس کو پڑھے دینا ہو میں جی ترگیہ پڑھاں اوٹرہ شہبان دی شام ہے جشان بیا بنیدائی میرے کل جی رباندہ پہلے پڑھے ہیں اس ان چوٹی دا زور لائے ہیں ایک تو میک وندہ دا لگے بے سال کھانتے ہیں گردے ختمتی بیسے زوری دا لائے ہیں دو جا اگلا کھڑ زور لائے ہیں چھیکڑے کسی دیتے میں کشاک پہے گے بے اٹھے گے دنگاڑا لائے ہیں وہ تو میں کوئا کہنے جی آپ پڑھو آکھے میں کوئن میں کے چھ پڑھا جی یہ حالت تھا ہی پہی ہے میں نے کہا کہ مقبول تھا ڈھکوں میں رہوں کو پڑھا آنے ایک زاکر دے ہوتا ہوں زاکر بہت کوئی دے ہوں پوچائی کھڑتا ہی آپ نے کام کو اوہ تو مولی آئی ہوں تقریری کر دے ہی ہے مسائب ہی پڑھنے ہوں میں کوئی اٹھا آتا کھڑا آنے ہی اندے بعد میں کوئی جوڈو کراتے نہیں آنے آنے ہوں اور حال اے بڑھ گئے اس حال سواب تے اس حال عذاب تا پتا کوئی نہیں جیڑا بند ہے اپنی دولت ٹکے بچائیں دے ہوں دا مو بند ہے وہ بلے دا نہیں یہ پڑھنے ہلا دیا ہلا دے سننے ہلا دواستے بھی چاہید ہے عدب احترام کن ملحوظ خاطر رکھے کسے نہ کسے انداز ہی چھے تاکہ نفرات بھی نہ بدھے پڑھنے لے کن متوجہ بھی کر لیتا بجے جو عصا دا ہیدہ ہے توہ دے کل گھرنے ہی ہے جو توہ دا ہی حال اے دا کنی بیسو ہے دا کنی بیسو ہے یہ طریقے دنہا سرزنش نہیں کرنی چاہید ہے دل نہیں جو کامنا چاہیدہ جو وہ اصل دور تھی مجھے مولا فرمینن برائی دے کل نفرات کریں برے دے کل نفرات نہیں کرنی چاہیدھا کیوں مولا فرمینن برے دے کل نفرات کریں وہ تبلیغ کون کریں سی کون کریں سی اسے واسے یہ جیرے مدارس دے جلسیں انہوں نے تھی مہربان ایک کرنی چاہیدھی کہ ہر سال آپ کو نہیں آمنا چاہیدہ کلا اگر ہی مشن دے مدد کرنے چاہیدھے تو دو چار نال ہلا کے آہاں بجائیدھے جو تھی تھی اتھا رسید کٹوانا کوئی نہ کٹوانا جیرے نال آن دے پہنونا دے کرایا بھارے انہوں کوئی تا آکے تھی محبت پیار دیوا زہرین دی جماعت تھی لی پہ یہ وہ حضور کرے سنو حضور دیکھ سنو جماعت تھی سی جماعت جرل سنو دعائی مانگوئی سنو کوئی نال اونس دے محبت دے نال امید ہی میں اگر تُسا محبت دی تھی تھی ولد ساتھ او بندہ کلہ نازی رو نال بینر اللہ کی ایک سونی سلوات پڑھ چھوڑو معاملت راز خدا دی جاتے مرکز ہوئے مرکز از دی جاتے وخافی امکرک تیرین تدبیران پوشید ہیں جو کچھ اسہ چاہنے ضروری دین جو وہ ہوئے جو کچھ تو چاہنے وہ ہو گراند آئے مرکز خدا ہے میں بچے قتل کر ایسا اللہ فرمایا میں تیری جھولی پل ایسا مرکز خدا ہے سادہ حال اے یہ مرکز ہے اس کو اثر ہو اتنی غفلت نال بھول کے جو کی باہ ربزان آنا پہ پتہ نہیں کتنی اہمیت اس ذات دی جیڑی چودہ نہیں بھی خواہ لے کے یہ چودہ مصوم ہا دی اسے دیتے نا ٹھیک ہے سادی شفاعت کرے سے نینا دی شفاعت دینا سادی بخشے چھو سی لیکن دیتے کہیں جائے دیتے نا نا آئی کوئی نہیں جی اس دا شکریہ ہی کوئی دیں جی ہے جی اس دا سجدہ دے منہ آئی اس روزانہ پانچ دفعہ اپنے گھارچ سروائے میں لے گھارچ آؤ پانچ دفعہ اگر انہ کرنا دے کناہ ناو میں نائی یہ کاننی سنے نا اللہ کی میں بلائیں دا پہ کٹنیا مسیطہ آباد دیندیا سادیاں او آبادی سادی رول گئی ہے جہندہ بچے مسجد کوئی نہیں اوس آبادی دی آئندہ نسل رول گئی ہے جہندہ بچے مسجد کوئی نہیں اگر مسجد دیتے پیش نماز کوئی نہیں اوس آبادی دی نسل رول گئیachu جماعت کوئی نہیں قرآن کوئی نہیں مدارس دے کامجابی دے راز بھی پیش نمازان دے کامجابی دے جس علاقے دے پیش نماز کامجاب انہوں نے علاقہ دے ادارے کامجاب سب تو بڑی سعادتے انہ ادارہ اندے ویچے مکتب اہل بیدی تدریس کرنا کالا جعفر کالا سادے کالا الباکر سب تو افضل کامجاب دے یہ اتحات نہ پڑھ سکتا ہوئے وقت سب تو افضل کام ہے اللہ دے گھر رجبہ کے پیش نمازی کرنا نماز بڑھاونا قرآن کی تعلیم دے ہوگا یہ افضل کامجابی رازک تا خدا دی ذات ہے لیکن اس مقصد کو حاصل کرنا نواز سے ایک فکر چاہیے دیئے میں آیت پڑھ یہ بلکل غیر مشہور آیتیں وہ گھٹ پڑھی ہوئے دیئے جہاں نہیں پڑھی ہوئے دیئے جب قرآن ناظرہ پڑھا ہوئے دیئے جہاں اس دیئے پڑھی ہوئے دیئے وہ مشہور نہیں غیر معروف آیتیں لیکن بڑا درس ہے ہی نے بیچھے بڑا سباہ کی دوڑائے قرآن دے بیچھے وَمَا إِنْدَكُمْ يَنْفَدُوْ وَمَا إِنْدَ اللَّهِ بَاقِنْ اللہ فرمائن دے جیتنی اکٹھی کی تیا تے کریں دا بدیں تے کار گھنس اینا اے ساری موقو ایسی تا دیٹوران دے بات تا دیر کول نمو کی تا دیٹوران دے بات پچھلے موقع چھوڑے سا اللہ فرمائن دے میں حق کان تے میں ساتھ چاہوں جیتنا اکٹھا کی تے بینک کان دے بچ کارخانہ دے بچ گار دے بچ جیتنا اکٹھا کی تے رکوے مربوے ملنہ فیکٹریہ کارخانیاں اللہ فرمائن دے وما اندکم جن فدو ان مک بجڑے وما اند اللہ باقین تھوڑا تے بھامے بھام خوشی ڈالتے بھامے مجبوری نال جیڑا میڈو بھی جیندہ پینا میڈا باتا ہویا تدھے آمان دی دیرے میں تدھے حوالے کار دے اللہ حق کے اللہ ساتھ چے قرآن حق کے قرآن ساتھ چے اس دن مطابق یہ چار دواراں امانتیں دھاگا چکوز پوکا نکتا بیسی سکی اولاد بھی ملے خان نہیں سڑے دی آجن باب جمعیت کو چاہو جی کیا آسف وما تاجدو اند اللہ سورہ مزمل دو بجلی کب یہ ہے یہ رجی ہے تو اللہ دو بجلی پیوے بہت بہترین ہے جو کیا مدینی عطا کی گئی بیسی اور اس دے بہت بڑا جرے اس آخرتہ لے گھر کو آباد کرن واسدے اللہ دی ذات نے اصحا کوئی تھا اپڑے دین اور اپڑے آئین کو سمجھاوان دے واسدے معصوم حدی اطا کی دینے سے تینالی ویڈیسے جو سب کچھ میں رکب سے قدرہ دیچھے پھر آؤ نہ کہ میں بال کوہیسا اللہ فرمائے میں تیری جھولی پلے سا وہ سا کہے میں حمل دے دوران شکم چاک کروا کے میں اتھائیں بچے مروہ چھوڑے سا حمل گروہ چھوڑے سا اللہ فرمائے میں آسارے حمل ہی زائر نہ تھی مانڈے سا اور سارے حمل بھی زائر نہ تھی مانڈے سا یہ لئے ولادت تھا یہ دروازہ کھڑ کر موسیٰ دی امم کو پتلا گیا آگئے کہ اوہینہ الہ ام موسیٰ اللہ رابطے چاہی وہ رابطہ کرا نہیں توڑے نا آسے پاسے نٹس کیتا سویٹ چلکا ما ردائی چلکا ما صدوک چلکا ما کٹا لکا ما پیچھے اللہ فرمائے ام چاہتے لکانا جیتا انہ دواما گمانی نہ ہوگے بانچ سٹھے ستھا جیتا تنور ہے گودو والا والی ہے تھی اوہ آگئے گولو دیکھو پتا کرو کچھ لبزی دیکھا شایتا اوہین کے وجنان ہے یہ مسروف ہتاں کھڑیے گمانڈر کو ٹھکار دی وہ بال چڑی و دی آئی وہ لکنے چاہ کے ہواں گئے تطور پہلے کچھ گرم کھڑتا ہوسی بالان تھوڑا سڑتی میں ہی تھے یہ روچہ پھول کے لا گئے اور ماں دی مامتا ہی انتے رے دیا ہی انتے رے دیا اے بھئی تھی دا کیا ہے لیکن مرکز دا وہ ہائی نہاں اوہ سا کہے صرف موسیٰ دا امتحان نہیں پیا دینا تو ماں ہے تیرہ امتحان دینا بھئی نہیں بول سکی وہاں کے جو ہو سی ان ہو سی وہ لکڑیاں سے تہین دی بالان دی تھی گھال گئی اٹھا چامن انہوں اے ہن نکلے اوہ بھی آئیے جو پھلکے لیسا موسیٰ دی اممہ یہاں کھڑتی ہوتے جو دیکھا بچے نہیں بچہ کیا تھی ہے جب تیس تا موسیٰ ہی میں بیٹھا ہے کھیڑتا آپ دینال دی میں ابراہیم مرکز تکہ دایا مرکز تا ہو ہی آئیں اسے بندے اسے دیا ہیں مخلوق اسے دیا ہیں اسے آئے کہتے ہیں میں دیو تو میرے جھکو میں دیو تو میرے کل منگو تُو سا منگ دے تھک ویسا میں دینے نہ تھکتا ہمیں انجنا تُو سا دیا کہ دھیر منگ دے ہو نراض تھی ویسا نہ منگو تاگلا خوشتی تھی شکر جان چھٹ گئی ہے وہ فرمائے دے تُو سا دیر منگو میں خوشتی نا تُو سا نہ منگو میں نراض تھی نا تیرے انہا اٹھائے ہتھاں کو دیکھے جیرے میں کوئی نہیں منہ دے او ایمان میں نے کوئی طاقت ہے جیرے نہیں دی بھئیے اد دعاو مخول عبادہ عبادہ دلو بلوباب مغز تے مکھان دعا آئے کیا آئے وہ فرمائے دی میں دی توہید دا پتا لگے اس پر میں میں آسارِ حمل وی ظاہر نہ تھی منڈے ساں ڈیگر دویلے فرمائے دن پھوپی جان آج روز آفتار سادھے کل کرو سادھے گار آج نمہ میں مان اللہ دی بار میں حجت پہیاں دی جناب احکیمہ خاتون نے پڑی تیاری کی تھی رہا چھوڑی دے سماان اسباب جرہ چاہ کیونی پہیا یا پڑی گا تو رہا اچھا کیتی نہیں جناب احکری دے بیڑے دیوچ دو مستور ہیں ہک حجت خدا آئے ہنسی جلائے گے مغربین دیا نمازان دعا بی بیاں پڑی ہیں جیرین انہ دیا ہنسی جلالتے ہیں نمازان دیا سن سن کے نماز ہی کھائی نا ہیہوچین ہورت زارات ہی کچھ نہیں لگتی ساری ساری رات آدانی علیت پرواس جاکان والا نوجوان تو فجر کو نماز ہی کھائی نا ہیہ نا علیت پر دا کچھ لگتا نہ حسین دا کچھ لگتا ہی کچھ لگتا اچھا ہی کی تن لعظه امام علیسلام تجان نیا سارے رستجوائے نماز پڑھتا ہیں میرا کاف لے دے سارے افراد نمازی ہیں یومِ آشود آخری ویلے جیدی وسیعتاں کیتی ہیں انہاں وسیعتاں دے جیدی مشہور وسیعت ہے ہر عزادار کو ان علمِ بھیرا فرمایا الہ تمسینی فی صلات اللیل نمازِ شابیچ میں کو نہ بھولا میں نماز اوکھی پڑھنی آئی سانی زہرا بھیرا جان دائی میری نماز سوکی ہے میری بہین دے اوکھی ہے میں مردہ ہوں میں مردہ پڑھتا ہوں یہ بنتِ علیہ یہ میری کاتلان دے آتیر پڑھنی آتیر اوکھی ہے اس دے بے مکنہ بے ردا نماز ہوسی حضود ویسے پانی کوئی نہیں تجم کرنے اگو مٹی ہی ہو جی ہے جہنے دیچہ علیہ اکبار تیسر دا خون رہلا کے ان دے اوکھی نماز ہے لیکن امام فرمائی لا تنسینی فی صلات اللہ نماز شبج میں کنے بھولا ہوں اس دا مطلب ہے کوئی ہو جی ہے یہ تحجد آئی نا یہ دی حسین کوئی حاصل نہیں تھے حسین تحجد تا پڑھی ہے لیکن انج نہیں پڑھتا کہہ دی حسین دی بیان پڑھتا یارہاں دی رات یارہاں رکاتاں پترہ بھراماں دیا لاشاں بھدرین جاں بھڑین جاں دیا لاشاں بکھے تس سے بال بھیڑی بھل جائیاں دا بے بکنا و بے ردا کافگا میں شاید بس ہے وگو تے پڑھنا آئی لیکن میں سمجھیں مولا نے اپنی بھیڑ کو این تحجد کی وزیعت کی دیئے فرمایت کہ امہ دے سجھ نکلن تک امہ دی جائی این تحجد کوئی نہیں پڑھ سیدھی میں تائم پڑھ نہیں ہے حسین دیا بھیڑی تا این دکھے ہالی تحجد پڑھیں آسانیاں مجلسی سوڑیں تے نماز نہ پڑھیں یہ کیا لگ دیا جناب زینب دیاں انہا کیویں اکھنے ڈیہاڑ قیامتی جو ساری شفاعت کر دس گرنا چاہید ہے سب گرنا چاہید ہے جناب حکیمہ خاتون فربینین میں اور نرجس خاتون دونوں نے مغربین دیاں نمازان پڑھیں نمازان تو بات اصد ذکر و اسکاری چاہ سے میں متوجہ ہم جو میں کجھ یہ کام بازتے رہا چھوڑا ہے نہیں ٹکائے نہیں گھا لے انہی تا آسار ہی کوئی نہیں آسار ہی کوئی نہیں میرے ذہن چی خیال گھومائے بھے میں کو بطریجے جیرے واسٹے ٹکائے وہ ہے ولادت گا لی ولادت آلی ہے نزول آلی کوئی نہیں نازل آلی کوئی نہیں گا لی غلاتے جی آپ نے سچے مذہب کو بنافٹی بڑھیں دے بھا دی جیری شہبہی نازل تھی انہی پیومہ نہیں ہوتا قرآن گمہ جا نازل دی ہے بولو جا کا کیتی بیٹھے ہو اے مجلے تو ساں نو بیٹھے سون دے پورے ورڈ دو دے لائف جا رہی ہے جی مسئلہ تا شکار نہیں تھی منہ چاہیتا قرآن نازل دی ہے جا جمہ جا نازل دی ہے نا یہ باستے نا قرآن دا کوئی پیوئے تے نا قرآن دی ماں آئے علی دی ولادہ توں یہ کام پہ دے ریچر علی دا بابا ابو تارے بیٹھے ماں فاطمہ بنتے حساسے خدا راپنے مذہب ترام کرنا چاہیتا ہے جی ظہور پڑھیں نا پی ایسا ظہور دی دعا مانگ دے باتے ہیں دعا مانگ دے باتے ہو اپنے صحیح مواد کم بنابتی بنا کے خلط بڑھیں دے پائیں اتنا صحیح تھی جو کتاب دے نینا سی تفسیر دے نینا سی حدیث دے نینا سی قرآن دے نینا سی اور روکی آئین وہ سب کچھ مل دیا ادارہ دے بچ مدرسہ دے بچ مل دیا لیبریویت مل دیا جی رچشن پڑھیں دا پہ امام حسین دا جو امام حسین دا کہ ان میں تیکو زمین دے سر ویسا این بندے کو ٹکے دا پتہ کھوڑی جو تحیید کیا ہے جی رہا آمان منجان آلا ہون دے وہ خدا نہیں ہون دا خدا ہون دے جی رہا ہار جاہتے ہو بے یہ جی ان خلط گفتگو تھی دیئے پر لے آدن جن کو تحیید نہیں آن دی میں دا تحیید سچی ملی انہاں پہ جین آدھا اہلی ہی ماہاں پہ ناجر بلاغا دے نیڑے تو نہ منجے تفسیر حدیث دے نیڑے تو نہ منجے تک کیا پتہ لگ سی جو توحید کیا ہے خدا کیا ہے ویژب کوا جو ربے کزول جلال والے کرام یہ تا واجدہ مانا نی آدھا جناب کو اوہ پکائی و دے چہرہ واجدہ کتنے مانیں تفسیر پڑھ سی تا پتہ لگ سی انہوں آدھا میں شیخہ دی تفسیر کنہا منہ دا جو گوانڈ ہیاننہ انہوں آپ تفسیر شروع کی تھے کھڑے دو کھوڑ لگ دے چودہ دا یہ چودہ دا مرید ہے تا تفسیر دھڑوں آپڑی نہ کر چودہ دی تفسیر بیان کر چودہ دی تفسیر تیکھو جہاں میں امام سجاد مل سی چودہ دی تفسیر تیکھو علماء دیاں تحریرنج مل سی تو میں گزارش کر رہے ہیں کہ جناب نرجس خاتون اور جناب حکیمہ ہی کمری جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ وسلم خیال گھومائے جو میں کوئی ٹکائے نہیں جو نوہ مہمان تے اللہ دی باہر میں حجت پیان دیئے انہ دی بلادہ تو ملی گیا تی اتتہ آسار ہی کوئی نہیں اے بیا حجر ہے میں دا یاروں آکا بے حجر ہے جن درمیان اس قد ہے دیوار ہے ونڈو کو نہیں روشندان کو نہیں باری کوئی نہیں جناب حکیمہ خاتون فرامینین میں دے ذہن اس خیال گھومائے دوسرے حجر چو آواز آئے جن دیوار چو گزر کے میں دے کرنا نال ٹکرائے فرمینین فقیمہ اللہ دوادہ ساتھ چھے دے دیواری فرمینین دیئے اچانا کچھ دیر دے بعد میں نے ساوڑے پردہ حائل دی گئے میں نہیں پتہ لگا کی میں آئے کت ہوا ہے کہیں لائے پردہ حائل دی گئے خوبصورت حسین جمیل چہرے اللہ بچے جائے ہاتھ زمین دے ٹکے ہوئے چہرہ آسمان دے پاسکار کے تلاواتی قرآن دا رہی ہے بھئی انہا دی بلادت انہا دے سکھے گھار والی مستور کوئی پتہ کھونی ہے سکھا ہونے سے انہا دی بلادت کی میں دین گئے اتنا پتہ لگتا ہے انہا دی بلادت پاکے ساڑی پلیت اور انہا دی دلیل ساڑے کھل ہوئے ہے مسجد نبی دے چپیروان گھار ہی کھاوی سیدان دا بے آنی امتیاں وہ شیخان دے تے بوے کھل دے ان سارے آدھے اندیر نہ لگے بانگ میں لیتے فاٹر لگوں مسیحی تھی اللہ فرمایا مصطفیٰ یہ انہا دوے لکھو پتہ کوئی نہیں ہوں دا کیوں جی ہونے انہا دے بوے باند کروا یہ میں دا پاک گھار پلیتا نجاہ نہیں ہار کہیں دے دروانے باند کر آئے رہے سے ہی کھانی یہ جانا دروانہ کر لگا رائے گے اصل مسئلہ یہ ہے یہ جی رے کسیدے پڑھینے پہنے دے غلط پڑھینے پہنے اصلا موند کو تلاش نائے کھاسے دے پہنے موند کو اصلا ہوں دے پاند کپیں دے موند ہندہیا اللہ کھاری بیٹھین جی رے گھار رچ بائے کے مفسر تے محدد پڑھے بیٹھین ٹکے دا پتہ کو تفسیر حدیث دا اس کو مصرہ پڑھا کے لکھ دے لکیر دے فقیر جو مو چاندی پڑھ چھوڑے لکھاری جب تک ٹھیک نتیزیں ایک سونی سروات پڑھ لاؤ آو بسم اللہ بسم اللہ ایک اور سروات علمادی احمد سروات پڑھ چھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ یا رسول اللہ یا ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل پڑھ دے ہیں مجبور ہیے پڑھ دیں نہ پڑھ مدرسہ نہیں چلتا مجبور ہیے جی لیکن یہ ریڈو اترہ درس پڑھیں نہ مدرسہ دیویج کلاسہ کو اتناہ سا توقع نہ کڑ سلوات دی کرنی ہے نہ نارے دی کرنی ہے نہ اتتوقع فیس دیوں دی نہ انہ دی حوصلہ زائی دی وڈا خلوص اللہ اللہ دی باہرگاج کہنا آتے کوئی کام میں تیو تدری سے تدری سے جنہا عجل اللہ دی ذات دیمون ہے یہ ہے عارضی ہو ہے مستقل باقی آل محمد فرمائے شیعتنا یفرہونا بے فرحنا سارے شیعتی پہچانے سارے خوشیان دینا الخوشون لیکن خوشیان دمانا کیا ہوں دے ڈولڈا مکہ دے دنگ بڑھنا چھوڑوں دے خوشی دمانا میٹھائی نہیں دی سکتا خوشی دمانا نکے بالان کو خوش کرنا نہیں دی سکتا خوشی دمانا غریبا مسکینہ کو کپڑے دی بستر گناک نہیں دی سکتا خوشی دمانا مومن دیل کو خوش کر ایک نال بلہا ایک سونے سونے روایہ تھا آیا تھا سڑھا اس دمانا خوشی نہیں ہو سکتا یہ دنگن تے نچڑ دینا خوشی ہوں دی ایوارٹ پہ مل دی انتے تمغے پہ مل دی نیان دینا جہ گھنس آئی ہونی پہ یہ مذہب ایل بیتی اگر اسا چپ رہ گیا اسے یہ محول پھیلتا کی آزاد تبا لوگ دیرن جلزے پڑھ دے ہیں ہزار بندے تبی جل وقفہ کرنن پہلے تب وقفہ ناو سو ستر بندے خیبر لڑنوائنے پہ تری بندے مسیح تیج کڑھو تی واہ واہ ذکر دا ساتھ تری بندے نمازی نم سو ستر لنگر طوام تے پہنے پہنے چاہے بھئی میں تو یہ سمجھے یا ہی نا دے کپڑے پلیتا نا جس کپڑا نا جس کپڑا نا جس بھی گوڑی کے رکڑوں ہاں جی یا ہی اپڑے اکواتی دیوانے ہیں دیوانے تی نماز ماف ہون دی تری تی پہ نماز ماف ہے ایک عورت نماز ماف ہے جل مخصوص دا اوہ خدا دے بندے کو جواب دے ہو شیطان ایک سجدہ نہیں کیتا انہوں تے لانت پہ وقت دیے جی رہا روزانہ چونتری سجدے نہ کرے انہوں کو چوکھا ہی نام مل سی یہ تے پیسے نہیں لگتے نماز تے جائے تے خرچہ نہیں تھی یہ نہیں پڑتے چوکھا حسین تے صرف اللہ دی ذات سالی بخشش فرماوے ساڑی قوم کو نیک رسے دو تے چلڑ دی تو ویق دے نال نال معامن تے مددگار عطا فرماوے حوصلہ تے علم ہو بے علمی ہو بے علمی ہو بے کیا طریقے نالی نقوس رستے تے گناو یہ ربار ہاں تے چوڑن رستا ہے انہوں کوئی شک نہیں آل محمد نے اللہ دا دین بچایا ہے لیکن اگو تو دیکھ بچا کی میں ہے جی وہ ہستی جی نگاہ بانے رسالت رہ گئی جی محسن اسلام آئی جی دیکھ کلمیں دو تے آج دا مسلمان شاک کرے نا بدا ہے وہ ابھی جناب ابو طالب یہ اٹھاوی رجب جی رب مدینہ سا پڑھ دے آئے مدینہ اجڑے یہ ساری ابو طالب دی اولاد آئے کوئی صاحب یہاں دے بال چھال کون نا ٹرے پوٹر ٹرے انتے ابو طالب دے انتے دین رول انتے ابو طالب دے یہ بات تر جی رہے کٹھے پین کر بدا دے چی اٹھار رہے ابو طالب دے جن دی نظی لیکن والی آدھ یہ پوٹر نا آئیں ترین یہاں دے تس سے مارے گیا لاش بے گور و کف ان دھوک تے پین رہے آگ شریف آگ کو پوٹر نا دنیا ڈیر پی آگ کوئی کہیں پوٹر کو مارے سل تین دی کوئی کہیں دی دی تی آت کڑا کرے آدھ انصاف سردار دی کو مارے نے جو دی سردار دی تو مارے نہ نہ کر انصاف مانگ دی کی ہوتی نہ کر نہ سردار دی کو مارے مارے لابد میں سو کھا کھا پڑ دا یا بی بی یہ کیام دنی تری تی شفاعت کرنی بی بی دا میں کھڑوتی رہ سا جب تک میں اپنے آزاد آدھانا شفاعت نہ کر ایسا گناہ اسا کو نہیں کرنے چاہی گناہ کر ایسا ساری شفاعت بی بی میں کھڑوتی رہ سا دشمن کھڑا یا سدھ نہ گھڑا ہوں اپنی دی بین نال یا واقعہ تھی سارے گھار تے لٹ پائے گئی محمد تھی میری مہاد تے کوئی یہ مصحب تا پہاڑ دا وے میرے گھار تے قیام تو بس گئی او آم نا یو حسین دی مائی ماران دلاؤز میں پڑھ دا کھڑا کبھلا سب زباری سب حفظ آم اللہ تشریف کی نائم انہ دے ارشادات تو فیدہ اٹھے سو دعا ہے اللہ تو سارا گھر ویڑھ کو آباد رکھ خیار کہ پڑا وز ویڑھ پس دو کوئی نہیں آدھا میرا ویڑھ اٹھاوی رجب کو اٹھاوی رجب دنی مولا رضا دیب الخزائی کو آٹھا جی اٹھاوی رجب دنی آجو دنی جنب میرا ڈادا کوئی آج دنی کوئی مسائم تصورا چا جنب دعب خوزائی شیر پڑا تیرا اٹھا رضا رو رو کے بڑ گیا او پڑا مدارے سو آیات خلط من تلاوات او مدرس تے حویلیا جی قرآن دیا آیتا پڑھی نہیں آنا او چپ تھی گئی او میں آدھ کھڑا نو کھنا سردار دیدی کو مارا مارا نا لابد اور لابد مارا نینے زخمی کی تا کتنی زخمی آئی پسلیاں تروٹ گئی ان دیلے نائج چھڑیں دی کمر بند کون اک حرام مون دی ہات دا تماش مار رہے مو تے کپڑا نڈے میرے پاس دیکھیں جائیں تماش مار رہے اندھے ہاتھ انگوٹھی آئی انگوٹھی لوہے دیوں دیئے انگوٹھی انگوٹھیں بچڑے زی بچڑے انگوٹھیں دیئے انگوٹھیں سلام مدرام انگوٹھیں مزمون دیئے بازو تے کال نیلے دا خان ایک بند علی تو پوچھا یا علی ہگر دسا پوچھ کیا پوچھ دیں ادھے سارا مدینہ ٹیکس دیں دیں مال یا دیں دیں اے جیرہ کن فوز اند اتن مال یاد کیوں معاف علی رو کیا دیں کوئی نام دیتا اور تے چھوٹ دیتی نے دیں کیڑا کارنامہ انجام دیتا جو کوئی نام مل فرمین جیرہ میں گھن کے مسجد انہیں انتے زہرہ نیور نائی دیں دیں اندھے ہاں تی تلوار دست آئی ایمار آئی بطور بہت جھوٹ گئی روڑا سائے پرچام ناس رائے عجر رسالہ تی آن جی عجر رگی دا بیٹھ رہے روڑا بہت میں آدھا کوئی ہک کو مار رہنے کوئی ہک کو مار رہنے نہیں نہیں مار دھی رہنے تے میں تے کترائے سنو مہنا ہک مدین جم رہنے بھئی کربلا مار رہنے بھئی کوئی شام تو مر رہنے گئے جی کو مدین جم رہنے او محمد دی رہنے جی کوئی شام غریب رہنے دی رہنے او علی دی دی آئی جی شام کوئی مر رہنے گئے نو حسین دی چھتی دی آئی جی کو مدین مار رہنے او دا پاس زخمی آئی جی کو کربلا مار رہنے تازی آنے لگ دی دی دا بی لائی دا آوی دی آئی او دی کاند زخمی آئی کربلا تشام تائی جی تھا رو دی آئی ظالم نی زی آنیا مر دی آئی او دا سار زخمی آئی او پچھو حسین دی او کوئی اتنا مار رہنے سار زخمی آئی او دی کنہ چورا تر آئی آئی قبر زہرہ نم ہے عشق حیدر کررار سے